موسیقی ہرے کرشنا میں نبنیت بیاس ایسٹرو چینل میں آپ لوگوں کا پھر سے بہت بہت سفاگت کرتا ہوں دیو گروہ برسپتی کے ٹرانزٹ کے بارے میں گوچر کے بارے میں آج چرچہ کریں گے بائیس اپریل دوہزار تیس کو دیو گروہ برسپتی میش راشی میں پرویش کر گئے ہیں اور ایک مئی دوہزار چوبیس تک اس میں رہیں گے الگ لگ لگنوں پہ راشیوں پہ اس کا کیا اثر ہوگا کس پرکار یہ آپ کے جیون کو ایک نئے مقام پہ لے جائے گا اس کے بارے میں آج چرچہ کریں گے اپائے بھی میں یہاں پر بتاؤں گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا بہت بہت مزا آئے گا آپ کو دیکھئے سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے جو بھی میرا گیان ہے مجھے گروہوں سے ملا شیوہ سے ملا میں اس کے بارے میں تھوڑی سی چرچہ یہاں پر کرنی چاہوں گا کہ میرے حساب سے دیو گروہ برسپتی کیا ہے اور کس پرکار آپ کے جیون میں انفلوینس لے کر آتے ہیں دیکھئے دیو گروہ برسپتی اپنے آپ میں ہی بھگوان ہے جوپیٹر ایک ایسا گیان ہے جو کسی بھی اور سورس سے ہمیں نہیں مل سکتا ہماری کنڈلی میں نو گرہ ہوتے ہیں لیکن نو گرہوں کو ایک پورٹیکلر دائرے میں باندھ کر رکھنا اور نو گرہوں کو بیلنس کرنا یہ دیو گروہ برسپتی کا سب سے بڑا کارے ہے میں آپ کو وائٹ بورٹ شیئر کر کے کچھ ٹیکنیکز آپ کو یہاں پر میں بتانا چاہوں گا کہ میرا جو گیان ہے جو میں نے experience لیا پچھلے پندرہ سالوں میں دیو گروہ برسپتی کو سمجھنے میں اس کے بارے میں میں جانکاری دوں گا دیکھیں سب سے پہلے کچھ نہیں کرتے ہیں ایک کنڈلی بنانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں یہ ایک فورسکوپ بنا آپ کو تھوڑا سا عجیب لگے گا کہ اگر میں یہیں پہ رک جاؤں if i stop myself over here تو یہ ایک جو ہم یعنی ایک دائرہ بناتے ہیں یہ ہم نے ایک پورا کا پورا ایک rectangle یہاں پر بنایا ہے actual میں this is known as دیو گروہ برسپتی دیو گروہ برسپتی جوپیٹر میں نے کیوں کہا جوپیٹر دیو گروہ برسپتی کیونکہ یہ آکاش تطو ہے this is آکاش اور ہم جب اتنے سے ایک چھوٹے سے rectangle میں سارے بارہ گھر بنا کر بارہ راشیوں کو وراجبان کرتے ہیں ساپی گرہوں کو نقشتروں کو وراجبان کرتے ہیں تو ہم پورے برمانڈ کو یہاں پر لے آتے ہیں لیکن اس پورے برمانڈ کو hold کون کرتا ہے پکڑ کر کون رکھتا ہے وہ ہیں دیو گروہ برسپتی that means دیو گروہ برسپتی اس دنیا کے سب سے بڑے بیلنسر ہوئے which will balance everything آپ کے جیون میں جو بھی تطو جڑے ہوئے ہیں چاہے وہ اگنی تطو ہو چاہے وہ جل تطو ہو چاہے وہ ارث elements ہو پرتوی تطو ہو چاہے وائیو تطو ہو ان چاروں تطووں کو ایک balanced organized محول میں رکھنا environment میں رکھنا یہ دیو گروہ برسپتی کا کام ہے اب دیکھئے یہاں پر مان لیجئے یہ آکاش تطو ہے اس آکاش نے پورے برمانڈ کو سبھی گرہوں کو سبھی راشیوں کو ایک organized way سے چلایا ہوا ہے ان کو ایک particular راستہ اپنے orbits سب کچھ دے رکھے ہیں یہ کیول گیان سے ہی ہو سکتا ہے اور اسی لیے سبھی گرہوں سے شریشت گرہ جو ہیں وہ دیو گروہ برسپتی ہیں اب ہم دھیرے دھیرے کنڈلی کو بنانا یہاں پر شروع کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے جائیں گے کہ کس پرکار دیو گروہ برسپتی کی importance آپ کے سامنے آئے گی اور اگر آپ کو یہ دس منٹ میں یہ چیزیں سمجھ میں آگئی تو آپ کو پورا کا پورا transit جو ہے وہ automatically سمجھ میں آ جائے گا دیکھئے دیو گروہ برسپتی 12 سال بعد پورا سرکل اپنا لگا کر جو ہے میش راشی میں آئے ہیں جب بھی جوتش کی شروع ہوئی تو وہ کالپورش کھنڈی سے ہی شروع ہوا تھا right from the میش لگ up to the Aries up to the Pisces دیکھئے ایک بات میں آپ کو یہاں پر بتا دینا چاہوں گا کہ یہ جیون کی ایک سب سے بڑی opportunity ہے جب دیو گروہ برسپتی آپ پر کوئی نہ کوئی گرہ ویراج مان لیجے آپ کے لگن میں میش میں ہی شنی دیوتا ویراج مان ہے آپ کے نیٹل چاٹ میں مطلب آپ کی پہلی جو وہ کنڈلی بنی جب آپ کا جنم ہوا اس میں شنی مہار راج میری لگن میں ویراج مان ہے آپ کی میش لگن چاہوں گا opportunity یہ ہے کہ جب برس پتی کسی ایسے بھاو میں ایسے گھر میں آتے ہیں جہاں پر کوئی گرہ ہو تو اس گرہ کو وہ پورے جیون کے لیے شانت کر دیتے ہیں اس کے سارے negative effects کو ختم کر دیتے ہیں یہ golden opportunity ہوتی ہے مان لیجے شنی کہ اوپر سے اگر بھرس پتی گوچر کریں گے تو بھرس پتی دیتا شنی مہاراج کو جا کر کہیں شہی شنی دیو اس کو شما کر دو اس native کو اس جاتک کو آپ ماف کر دیجئے اور آپ جتنے بھی negative energy ہے وہ آپ جانے دیجئے ختم کیجئے اس کے کرموں کو اور میرے ساتھ اسی گھر میں رہ کر ایک سال تک دیکھئے یہ جاتک کیا کرتا ہے means آپ کے لئے ایک opportunity ہے اب دیو گرو برس پتی لگن میں بیٹھ کر آپ کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ آپ سارا دن کیسا اپنا وطیت کرتے ہیں کیا لئے کہہ رہے ہیں یہ رہو کرتے ہیں اگر آپ کے میش میں رہو بیٹھے ہیں یا کوئی بھی ایسا گرہ بیٹھا ہے جو مارک ہے بادک ہے وہاں پر شنی دیو تا کی طرح وہ بھی ریاکٹ کر کے گرو دیو کو جواب دیں گے وہ کہیں گے کہ دیو برس سمجھ نی ہے کہ یہ ٹراز اٹ کتنا ایمپورٹنٹ ہے آپ کو یہ جان نا ہے کہ دیو گرو برس پتی naturally benefic گرہ ہے دن دن واہ گرو دن دن گرو نانک کیوں بھی سکھ دھرم کے اندر بھی کیوں کہا گیا دن دن گرو نانک گرو نانک ریال ویلت کیوں ہیں لوگ کہتے نا ویلت شکر سے آتی ہے شکر آپ کو لکشری دیتا ہے شکر آپ کو لکشری دیتا ہے صرف relationship کی پیار کی comfort کی آپ اس کو لکشمی کہہ سکتے ہیں لیکن کبھی آپ compare کر کے دیکھئے گا لکشمی کو اور مہا لکشمی کو پرسپتی دیوتا مہا لکشمی ہے سکھ کے ساتھ سمردھی بھی دیتے ہیں knowledge بھی دیتے ہیں prosperity بھی دیتے ہیں اسی لیے وہ سبھی گرہوں میں سے highest level پہ natural benefit گرہ ہیں نہ اس سرگک آپ کو ہمیشہ ستو گن دینے والے اور یہ جس بھی بھاو میں آپ کے کنڈلی میں گوچر کر یہ جیون کی سب سے بڑی ایک گولڈن opportunity ہے آپ سب لوگوں کے لیے اب ہم چرچہ کریں گے دیو گرو بھرس پتی ہر ایک لگن میں ہر ایک راشی میں کس طرح سے آپ کو پھل دیں گے دیکھ اس پورے ایک سال کے گوچر میں دیو گرو بھرس پتی میش کے اندر اشوینی بھرنی اور کرتی کا نقشتر کی ایک پتا میں گوچر کریں گے سب سے پہلا جو آپ کو چیک کرنا ہے دیکھئے میں ٹرانزٹس کے ویڈیوز اتنے کانفیڈنٹلی میں نہیں پیل کرتا ہوں اس میں کیونکہ میں سکتے بتانا چاہتا ہوں کہ ہر کنڈلی میں دشا لگ لگ چل رہی ہوتی ہے کئی درشتیاں گرہ درشتیاں راشی درشتیاں جو ہیں وہ ایک راشی بھاو پہ ہوتی ہیں تو اس لیے ایک exact information آپ کی کنڈلی کے بارے میں پتا لگنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے وہ تب ہی پتا لگتا ہے جب آپ کنڈلی یہ گوچر کیا کرے گا سب سے پہلے تو آپ کو نو تارہ جو آپ کا سسٹم ہے نو تارہ سسٹم کے اوپر ویڈیو ہے میری اس میں جا کر آپ کو یہ دیکھنا ہے یہ جو نقشتر ہیں اشونی بھڑھنی اور کرتی کا جو نقشتر آپ کے گوچر کے جو نقشتر ہیں بھرسپتی دیفتہ جس میں گوچر کریں گے یہ آپ کی کنڈلی میں کون سے کٹیگری میں آتے ہیں جنم میں آتے ہیں سمپت میں آتے ہیں وپت میں آتے ہیں شیما میں آتے ہیں پرتیاری میں آتے ہیں سادق ہیں ندھانہ ہے مطر ہے اتی مطر ہے کیا ہے اب جیسے میری کنڈلی میں بھی آپ کو سکھایا بتایا اگزامپل کے ساتھ دیا ہے تو اس میں مجھے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کی کی میرے لیے کیا ہے تو میرے لیے جو کٹو کا نقشتر ہے وہ وپت آتا ہے تو کہیں نہ کہیں پہ مجھے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہوگا کہ جب شکر میرا شیما ہے تو وہ پیریڈ کافی فروٹ فل جو ہے پیریڈ جیون کا رہے گا اور اس کے بعد جو ہے کرتکہ کے اندر چلے جائیں گے تو اس میں سوریہ کا بھی جو میرا نقشتر ہے وہ پرتیاری نقشتر ہے تو تھوڑا سا وہاں پر بھی مجھے conscious رہنا یا نیگٹیو ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ چک کرنا ہے دوسرا جو آپ کو یہ چک کرنا ہے کیا دیو گرو برزپتی آپ کی کنڈلی میں بادک گرہ تو نہیں ہے اور اگر بادک گرہ ہیں اور وہ ایک بھاو میں جا کر گوچر کر رہے ہیں تو وہاں پر بادہ کی منطر بہت اچھا لگتا ہے یہ منطر کا آپ جتنا جاب کریں گے اتنی ہی آپ کے جیون میں برزپتی کی بادک ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ گولڈن آپ اپرچونیٹی ہے آپ لوگوں کے لیے اب میں ایک ایک کر کے سبھی لگنوں کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں اور سبھی لگنوں کے بارے میں ہم چرچہ کرتے ہیں بات کرتے ہیں میش لگن کی تو میش لگن میں برزپتی دیوتا لگن میں ہے اور یہاں پر اشونی نقشتر میں گوچر کر رہے ہیں اور جیسے میں نے کہا پہلے تو نفتارہ سسٹم اپنا دیکھ لیجئے اور آپ نقشتروں کا کیونکہ نقشتر جو ہے وہ energy کے source ہوتے ہیں تو ایک positive energy برزپتی تک آ رہی ہے اور پھر برزپتی آگے اس energy کو ویسے تو وہ positive کرتے ہیں لیکن آپ کے کرم بہت ضروری ہے کہ آپ اچھے کرم کریں اس ایک سال کے اندر دیکھ دیو گرو برزپتی کی جو یہاں پر درشتی ہے وہ پنچم بھاو اور نوام بھاو پر ہے یہاں سے یہ پنچم بھاو کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے نوام بھاو کو یہ گرہ درشتی ہے لیکن اگر ہم راشی درشتی کی یہاں پر بات کرتے ہیں تو برزپتی دیو راشی درشتی کے اگر پرنسیپل سے دیکھا جائے تو یہ موویبل سائن میں ہے تو یہ سارے فکس سائن کو گوچر کریں accept the adjacent to it جو اس کے بلکل باجو میں ہے تو یہاں پر دیو گرو برزپتی راشی درشتی سے پنچم بھاو اس کے بار اشتم بھاو اور کہی نا کہی پر اکادش بھاو کے اوپر بھی یہ اپنا کرپا درشتی برسائیں گے سو یہ ایک بہت بڑی گولڈن opportunity ہے میش راشی یا میش لگن کے لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے جیون میں اس پورے سال کو جسنا آپ spirituality میں آپ جا سکتے ہیں جیسے میرا میش لگن ہے تو میں دیو گروہ برسپتی سے ایک پراتنہ کی دیو گروہ برسپتی مجھے اس پورے ایک سال میں آپ بارہ جوتی لنگ کروا دینا اور من میں ایسا بھاو آیا کہ ہم نے شیو مہا پران کا اپنا جو کورس ہے اس کو لانچ کیا بہت سے سوڈنٹس نے اس میں ایڈمیشن لیا اور ہر مہینے میں ایک جوتی لنگ اگر دیو گروہ برسپتی شما کریں گے کریں گے accept کریں گے ہمارا ایک وچار تو ہم ہر مہینے ایک جوتی لنگ ہم کریں گے اور مئی میں بھی ہم پہلا جوتی لنگ اپنا کرنے جا رہے ہیں جس کی جانکاری آپ کو لوگوں کو کروائیں گے آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیوز اس کی ملے گی بارہ کے بارہ جوتی لنگ کی تو میں نے اس اپنے گروہ برسپتی بلکل ہمارے سر کی اوپر بیٹھ کر جب آپ ایک منتر کرتے ہیں اوم گروے نما یا آپ گائیتری منتر کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنے گروہ کو اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی جو گیان ہے اس کو کہیں نہ کہیں پر بلیس کر دیں اس کو ایسے لیول پہ لے جائیں کیونکہ میں ویجیان میں وشواس نہیں رکھتا ہوں جہاں پر ویجیان ختم ہوتا ہے وہاں پر گیان شروع ہوتا ہے برسپتی ایکچوال وزڈم ہے برسپتی مہا لکشمی ہے برسپتی ایکچوال دھن ہے اور یہ پنچم بھاو اور نوام بھاو ایکچوال دھن ستان ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایکچوال لکشمی ستان ہے آپ کا پریوار آپ کے بچے آپ کا talent آپ کے منتر منتر شاستر وہ سب پنچم بھاو میں ہے اور نوام بھاو آپ کا بھاگ ہے اور اگر آپ کے پاس منتر بھی ہے سنتان بھی ہے talent بھی ہے اور دیو گروہ بھرسپتی آپ کے بلکل آپ کے ستھر کی اوپر وراج مان ہے اور وہ آپ کے بھاگ بھی انہینس کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ سوچا کہ اس سال ہم شیف مہا پوران کو پڑھیں گے اور بہت سے اپنے جو بدیارتی ہیں سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ایک سمپورن گیان جیون کا اپائیوں کا ریمیڈیز کا کہاں پر شیوہ آپ کو جیون میں ماف کر سکتے ہیں کہاں پر آپ کو شیوہ جو ہے آپ کو بلیس کر سکتے ہیں کیسے کرم ہونے چاہیے کیسی آپ کی سادھنا ہونی چاہیے کیسی پوجہ ہونی چاہیے ایک ایک ردراکش کے بارے میں جانکاری ایک ایک ردراکش کے ایک ایک مکھ کی جانکاری جو ہے وہ شیف مہا پوران کے اندر ویدویش ورس سمیتہ میں آپ کو مل جائے گی تو وہ سب چیزیں کا پورا ادھیان ہم ایک سال کے اندر یہاں پر کرنے والے ہیں اگر ہم بات کریں ورشب لگن کی تو ورشب لگن کے لیے برسپتی دیوتا دوادش بھاو میں گوچر کر رہے ہیں دوادش بھاو جو ہوتا ہے یہ آپ کے گوڑوں کا بھاو ہوتا ہے آپ کے پاؤں ہیں نا آپ کے پاؤں کہاں لے کے جائیں گے آپ اپنے پاؤں کو اچھی جگہ بھی لے کے جا سکتے ہیں اور بری جگہ بھی لے کے جا سکتے ہیں یہ آپ کے چرن ہیں تو آپ کے جو چرن ہیں یہ آپ بتائیں کہ کہ آپ کس طرح کے گوڑ اپنے جیون میں پاس سکتے ہیں تو جو گوڑوں کی بات کریں تو یہ آپ لوگوں کی golden opportunity ہے کہ آپ اپنے گوڑوں کو سدھاریے دیو گرو برزپتی یہاں پر راہو سورے اور بند کو نیسرگک طور پر گوچر میں ہی وہ کہہ رہے ہیں رکھو آپ mundane level پہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ سب کو شما کریں لیکن یہ سب گرہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ اپنے کرموں کو دیکھئے میں انہی کو شما کر دیں گے کیونکہ آپ آگئے ہیں ہمارے پاس جن کے کرم اچھے ہیں جو صبح اٹھ کر گائیتری کا جاب جتنا مرجی اچھا اپنے جیون میں آپ اپنا آچرن رکھیں لیکن اس کے بابجود بھی جو سب سے important چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جن میں جیون میں گیان نہیں ہے آپ جیون میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے تو یہ پر دیو گرو برس پتی جو ہے آپ کے گھڑوں کو صدار نے کی opportunity لے کر آپ کے پاس آئے ہیں اور یہاں سے پنچم جو درشتی ہے وہ آپ کے 4th house کے اوپر ہوگی چترت بھاو گیان کا بھاو ہے سکھوں کا بھاو ہے سمردھی کا بھاو ہے من بن جائے گا دیکھ ایسا گھر جو ہے گھر بن نے کا مطلب یہ نہیں ہوتی ہے کہ اینٹوں سے آپ کا گھر بن جائے گا یا construction ہو جائے گی گھر بن نے کا مطلب ہے کہ گھر میں سکھ سمردھی آ جائے گی یہ actual meaning ہے تو یہاں پر سکھ سمردھی آ سکتی ہے لیکن condition کیا ہے گھائیدری منتر condition ہے شیوہ سہست نام کا جاپ کرنا سب سے بڑی condition ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ برسپتی دیوتا جب نیچ کے ہوتے ہیں اور وہ مکہ راشی میں ہوتے ہیں بلکل غلط کہتے ہیں کیونکہ جب برسپتی دیوتا مکہ راشی میں ہوتے ہیں تو برسپتی دیوتا دکشینا مورتی شیوہ کو ریپرزنٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ شیوہ کے روپ میں اور وہ پر جا کر برسپتی کی نالج ختم ہو جاتی ہے گیان ختم ہو جاتا ہے کیونکہ شیوہ کیونکہ گیان ہے شیوہ سے اوپر کسی کا گیان ہو ہی نہیں سکتا اور وہاں پر دیو گرو برسپتی کہتے ہیں میرا گیان ختم ہے بھولے بابا شیوہ شیوہ شنکر آپ کے سامنے میرا گیان کچھ بھی نہیں ہے اسی لئے وہ debilitate ہو جاتے ہیں وہاں پر جا کر ان کو awareness نہیں رہتی وہ اتنے بھاو ان کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ ہوئی نہیں اسی لئے یہاں پر وہ debilitation میں آتے ہیں اور جب آپ اپنے زیون میں صدھار دیکھئے گا ہر transit ایک opportunity لے کر آتا ہے ایویٹ جو کریٹ ہوتے ہیں وہ آپ کرموں کی وجہ سے نقشتر کی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے لائف میں جو ایویٹ ہونے ان کے جو بیج ہیں وہ نقشتر پکڑ کر بیٹے ہیں اور گرہ آکر اس کو کھو کر اس میں سے وہ بیج نکالتا ہے اور آپ کو پھل دیتا ہے لیکن اگر وہ گرہ آپ سے impressed ہو اور وہ positive ہو اور آپ کے کرم اچھے ہو تو کوئی بھی negative بھی جو آپ کے جیون میں ہونے ہے اس کا impact اتنا strong نہیں ہوتا ہے تو اس لیے یہ opportunity ہے یہاں سے جو ہے برسپتی دیوتا اپنی پنچم کے بعد نوام جشتی جو ہے تو ان کی جو نوام جشتی ہے وہ اسٹم بھاو پہ پڑے گی اگر آپ اپنے جیون میں لانا چاہتے ہیں جوتی سیکھ نا چاہتے ہیں ان لاؤز کے ساتھ رشتے اچھا کرنا چاہتے ہیں اسٹم بھاو جب بھی ایک پہ شادی بھی ہوتی ہے جنہوں کو کہ آپ کو ایک نیا پریوار ایک نیا گھر ملتا ہے یہ بھی ایک golden opportunity ہے یہاں سے برسپتی دیوتا کی جو نائسرگی رشتی ہے وہ سپتم بھاو کو ایکسپینڈ کریں گے تھوڑا سا اپنی صحت کا دھیان رکھ کیونکہ برسپتی دیوتا جہاں بھی دیکھیں گے اس چیز کو ایکسپینڈ کریں گے تو آپ کو کرزہ اگر آپ لینا چاہتے تو کرزہ آپ کو مل سکتا ہے دشمنوں میں بھی بھردھی آپ کے جیون میں ہو سکتی ہے بیماریاں بھی آ سکتی ہیں لیکن اگر آپ کا آچرن اچھا ہے تو یہی دیو گرو برسپتی چھٹے بھاو کو بلکل نیوٹرلائز کر دیں گے یہاں پر بلکل اس چیز کو ختم کر دیں گے اور یہ ایک اپنی صحت کو صدارنے کی امی بیٹھ کے گیان سے اپنے بگڑے ہوئے کاموں کو صحیح کر دیں گی اگر ہم بات کریں جیمینائی مِتھون لگن کی تو میں اس کو لگن بنا دیتا ہوں اور دیو گرو برسپتی اکادش بھاو میں گوچر کر رہے ہیں یہ بہت اچھا ہے اکادش بھاو آپ کے ears ہوتے ہیں اور یہاں پر دیو گرو برسپتی آپ کی کان میں گائیدری منتر آپ کے کان میں برسپتی دیوتا کے منتر اوم وشبھم چرشنین آم وشور روپ مدھابیم برسپتیم ورنینیم اس پرکار کے جو منتر ہیں وہ آپ کے کان میں پکار رہے ہیں اور یہ ایک گولڈن opportunity ہے اپنے آپ کو سوشلی سماجک طور پہ بڑھا کرنے کی اپنے جیون کے اندر دھن کی پرابتی کرنے کی ایکٹیو دھن مہا لکشمی پیسے تو یہاں پر برسپتی دیوتا جو ہیں ایک بادک گرہوں میں سے آتے ہیں کیونکہ سبتم بھا بھا سوامی بیٹھے ہیں تو آپ کوشش کریے کہ اس سال انڈیا میں آپ ایک پروگرام بنا کر آئیں اور کم سے کم ایک یا دو جوتی لنگ آوشیہ کریں رائن آپ اگر جوتی لنگ کرتے ہیں وہاں جا کر آپ ارادنا کرتے ہیں تو بہت بہت اچھے ریزلٹ آپ کو جیون کے اندر وہاں پہ مل جائیں گے اگر ہم یہاں سے ان کی درشتی کو دیکھیں تو پنچم درشتی ہے بہت سے بولیں کہ سنتان کی پرابطی بادہ میں ہے وہ اسی لیے آپ کو ڈیلے بھی ہوتا ہے برسپتی اگر پنچم بھا پہ درشتی ڈالے تو کہیں نہ کہیں پر آپ سنتان بھا کو ایکٹی بیٹ کرنے کے لیے آپ کو گائیتری منطر کا جاب کرنا پڑے گا اگر آپ گائیتری منطر کا جاب کرتے ہیں تو یہ opportunity بن جائے گی آپ سنتان کی پرابطی بھی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ برسپتی دیو درشتی آپ کے پراکرم پر بھی ہے پر جو دیوتا ہیں ان کی اگلی جو دشتی ہے وہ آپ کے سبتم بھا پہ ہے تو انکم کے آپ کو بڑھا ہوگا ایسوسییشن آپ کے جیون میں آئے گی بیوہی جیون کو بھی شروع کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ شکر سپورٹی ہو چاہیے شکر کا ٹرانزیٹ اچھا ہو چاہیے کیونکہ بیوہ کو دینے والے شکر اور کیتو اس کے بارے میں کسی دن چرچہ کروں گا لیکن یہاں پر دیو گرو برز پتی ایک آپ کو ایک میسج دے رہے ہیں کہ آپ کے سبتم بھاب کو اکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو بڑھانا چاہتے ہیں یہ ایک 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 جیمی رائزنگ لیکن میں بار بار کہ آپ کی انڈیویج ہوروسکوپ بھی میٹر کرتا ہے اگر ہم کر لگن کی یہاں پر بات کرتے ہیں تو کر لگن میں برسپتی دشم بھاگ میں ویراج مان ہے آپ کو دکشی نام مورتی شیوہ کی ایک چھوٹی سی فوٹو فریم کروا کر ان کے سامنے ہر روز ایک دیپک چلانا ہے without a disconnect آپ کو صبح صبح اٹھئے شیف جی کے سامنے ایک دیسی گھی کا دیپک جلائیے پھولوں کے ساتھ ان کو نمشکار کریے اور شیوہ سہست نام کا جاب کریے آپ کا پورا جیون بدل جائے گا ایک سال گھولڈن opportunity ہے آپ کے پاس یہاں پر دیو گرو برسپتی چطورت بھاو پر دشتی ڈال رہے ہیں اور اس کے بعد ان کی دشتی جو ہے کہنا کہیں پر دو بھاو جو بہت ہی پاول فل دشتی ہے آپ کا دھن کٹوم آپ کی وانی آپ کے جو تیس ورڈ ہیں ان سب کو پویتر کر دیں گے اور اس کے بعد ان کی جو دشتی ہے وہ چھٹے بھاو پر بھی ہے روگ شوک کرجا رین بیماری شترو litigation اس کو ایک لیول پر بڑھائیں گے پھر ختم کر دیں گے تو یہ اچھی opportunity ہے گائیتریوں کا جاب شیو سوست نام کا جاب دکشنا مورتی شیو کیونکہ جب برشپتی دشم میں ہوتے ہیں تو شیو کا دکشنا مورتی جو شیو روپ ہے اس کی ارادنہ کرنے سے آپ کو چمتکاری ریزلٹ اپنے جیو کے اندر ملتے ہیں اگر بات کریں سنگ لگن کی تو سنگ لگن کے اندر یا سنگ راشی کے اندر برشپتی دیوتا نوام بھاو میں ہے آپ کو ریال گیان دیاء دان دھرم کا میسج یہاں پر دے رہے ہیں ان کی درشتی سیدھی لگن پر ہے یہ یہ شاندار ٹرانزٹ ہے آپ کے لئے اور ان کی جو اگلی دشتی ہے وہ آپ کے پنچم بھاو پہ ہے آپ پورا تکون دیو گروہ برشپتی یہاں پر بہت positive کر رہے ہیں آپ کو foreign lands پہ opportunity education کی opportunity پتا بچوں کا ساتھ اپنا لگن improve کرنا intelligence صحت ان سب طرف سے آپ کو بہت اچھے result ملیں گے condition کیا ہے جب نوام بھاو میں دیو گروہ برشپتی ہوتے ہیں تو آپ کو وشنو سہست نام کا جاب continuously کرنا ہوتا ہے آپ ہر روز صبح ساڑھے گیارہ سے ساڑھے بارہ بجے کے بیچ میں بشنو سہست نام کا جاب کریں گوچر ہے میں اس کو بہت پوزیٹیو گوچر نہیں مانتا ہوں لیکن کہیں نہ کہیں پر آپ کو سہت پھوڑی پرابلم آسکتی لور بیک میں آپ کو پرابلم آسکتی ہے دیو گروہ برسپتی دشتانہ بھاو کے اندر چھٹے اور آشترم بھاو میں جب گوچر کرتے ہیں تو ہم اس کو پوزیٹیو نہیں مانتے ہیں موکش کی پرابتی کے لیے کیونکہ ان کا جو رشتی ہے وہ آپ کے دوازش بھاو کی اوپر ہے تو آپ کے نرگن جو ہیں گھنوں ہیں گھنوں کو یہ سدھاریں گے آپ کے اندر اچھے گھن لے کر آئیں گے لیکن آپ کو اپنی صحت آجائے ایک سال کے اندر جب آپ نے شیف سہست انام کا جاپ نہ کیا ہو you have to do it you have to do it اور اس کے ساتھ ساتھ رہا اگر دوادش پہ میں چلا جائے بہت اچھا ہوتا ہے میری بات یہ یاد رکھے گا کہ اگر برسپتی جو ہے بادک رہا ہے کون سے لگن میں ایک مِثُون لگن میں اور تنیا میں اور اگر یہ دوادش میں چلا جائے تو یہ بہت ہی پوزیٹیو ریزلٹ دیتا ہے آپ کی آئیو کو بہت لمبا کر دیتا ہے لانجیویٹی کو آپ کے بڑھا دیتا ہے آپ کے پراکرم کو بڑھا دیتا ہے جب آپ اس دنیا سے جانا چاہیں تب ہی جاتے ہیں اپنے کارے سمپن کرنے کے بعد ہی آپ اس دنیا سے جاتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی چارٹ لیا جہاں پر کنیا لگن تھا اور برسپتی دوادش میں تھا تو ان کی آئیو نہ لمبی ہو یا انہوں نے اپنے جیون میں کاروں کو سمپور نہ کیا ہو سبھی کارے سمپور ہوتے ہیں مہاتما گاندی جی کی کنڈلی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے اور ایسے سیلیبرٹی ہیں آپ ان کو لوس ہو جاتی ہے برسپتی کی ویوہ میں ڈیلے ہو سکتا ہے بٹ یہاں سے ان کی جیسٹی جو ہے آپ کے پراکرم کے اوپر آپ کے سماج سوسائیٹی گینز کے اوپر اچھے گینز ملیں گے آپ کو پراکرم بڑھے گا کمیونکیشن آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی کئی نا کئی یا پارٹنرشپ اس میں تھوڑا سا ڈیلے یہاں پر آ سکتا ہے اس کے لیے آپ کو ہر روز شیو جی پہ شیولنگ کے اوپر جا کر پھول چڑھانے اچھی سی پھولوں کی اکمالہ آپ لے لیجیے اور آپ شیولنگ پہ چڑھا دیجیے اس سے آپ کو بہت پوزیٹی ریزلٹس اپنے جیون کے اندر ملیں گے میرا جو ٹرانزیٹ ہے وہ بہت سیمپل طرح سے میں اس کو سمجھ داؤ اچھا ٹرانزیٹ آپ کے لیے رہے گا بریشت لگن کے لیے چھٹے بھاو برسپتی گوچر کر رہے ہیں تو نیجہ دوشہ کو ایکٹیویٹ کرتے لیکن اگر آپ کے کرم اچھے ہیں آپ کے پاس گائیتری کی پاور ہے تو یہ اچھے ریزلٹس آپ پر دے سکتے ہیں آپ کو کرزہ مل جائے گا لیکن آپ کو اپنی صحت کا دھیان رکھتا ہے یہاں پر اس کا اپائی کیول اور شیو سہستر نام ہے آپ شیو مہا پران ساتھ ساتھ سبھا اٹھتے ہی نہا دو کر شیو لنگ پہ جل چڑھا کر جو جلا کر چھوٹا سا شیو لنگ کے اوپر اور اس کے بعد آپ شیو سہستر نام کا جاب کریں ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو ساری شد ریپوس آپ کی جتنی بھی بیٹ قوالٹی ہیں ان کو ہر سکتا ہے یہ گولڈن اپرچونٹی ہے جانے مت دیچے کا اگر ہم بات کریں سیجیٹریوس رائزنگ کی تو یہاں پر پنچم بھاو میں بہت بیوٹیفل گوچر ہے سنتان پرابطی میں ڈیلے ہو سکتا کیونکہ لگن کے سوامی ہی اگر پنچم بھاو میں گوچر کریں گے تو سنتان نہیں دیں گے خود کوئی سنتان سمجھ لیتے ہیں لیکن آپ کے مانتر شاستر آپ کے اوپر مہا لکشمی کی کرپا یہاں پر ہوتی ہے دان دیا دھرم ایڈوکیشن ان سب کے لیے یہ گوچر شاندار ہے آپ کے لگن آپ کی نیم فیم میں یہاں مانتر ہے اس کی کم سے کم سولہ مالا آپ کو روز کرنی ہے اگر مکر لگن کی بات کریں تو چطور بھاو میں برس پتی گوچر کر رہے ہیں اور کہی نہ کہی پر آپ کے گھر میں بردی لائیں گے آپ کا گھر بنا دیں گے یہاں پر دیو گرو برس پتی آپ کے پریوار میں بردی لائیں گے آپ کی مات کی سہت سکھ سمپدہ ایجو کے چہرے پر بریلین اور آپ کی جو ہارٹ کی اگر کوئی پر برم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی پہلے ایڈنٹی پائی ہو جائے گی پھر وہ ٹھیک بھی ہو جائے گی تو سکتے ہیں اپنی شد ریپوس کو چھوڑ سکتے ہیں آپ جوتی لنگ کریے گا اس سال مکر لگن کے لوگ سارے جوتی لنگ کر ڈالیے آپ کر سکتے ہر مہینے ایک بہت پاؤزیٹیو ریزلٹ ملیں گے چطور دباب کے برسپتی وشنو سرسٹر نام سے بہت پرسن ہوتے ہیں تو وشنو سرسٹر نام یا نرائن کوچ آپ کو کرتے رہنا ہے بہت پاؤزیٹیو ریزلٹ آپ کو ملیں گے اگر ہم برسپتی پراکرم کے بھاو میں آئے ہیں دیکھ تھوڑا سا برسپتی یہاں بھاگ بھی دیکھتے ہیں اور یہاں پر بھاگ کو کرتے لیکن کمفرٹی بل نہیں ہوتے ہیں یہاں پر دیو گرو برسپتی کیونکہ یہ تھوڑا سا جھگڑے والا بھاو ہوتا ہے نئے سٹارٹ اپ بھاو ہوتا ہے دیو گرو برسپتی یہاں پر آپ دھرم تو دیں گے لیکن آپ کی پارٹنرشپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس پرٹیکلر پی ریڈ میں تو دکشی نامورتی شیو کی آپ یہاں پر سادھنا کریں اراد کریں اور شیو سہست آپ کا جاب کریں کافی positive result ملیں گے آپ کچھ نہ کچھ بھین آپ کرنا چاہیے اگر ہم میم لگن کی بات کریں پائیس رائزنگ برسپتی دویتی باو بہت اچھا گوچر دھن کی پرابتی ہوگی بہت پیس آپ کے جیون میں یہاں پر آئے گا یہاں سے دیو گروہ برسپتی بھائی چھٹے بھائی 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 لگنیش ہیں سب سے آپ کو کروائیں گے یہاں دیو گروہ بھائی جو ہے وہ آپ کے اسٹم بھائی ہے جو سپورٹ ملے گی آپ کو اکسٹینڈ سپورٹ آپ یہاں پر ملے گی اور دشم بھائی درشتی کارن آپ کام بھی ایکسپینڈ ہوگا راہو کی اور شنی درشتی کی چندہ اتنے پاورفل ہے کہ راہو کے ساتھ ان کا جو سمبند ہے ایک کنجنکشن جو بنا ہو ہے یوتی پہ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ ایک طرف رکھئے میں نے کہا کہ دیو گروہ بھرسپتی سروچم ہے سرو سرو تم ہے اور شیوہ کا ساکشات روپ ہے دیو گروہ بھرسپتی اور نولیج کا سب سے بڑا روپ ہے ہم کو بیلنس کر کے چلنا جانوروں سے ہم کو جو میں بھی یہ ٹھین روپ رہے ملتے ہیں کھر ملتے ہیں بہت 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 آشراوار اگر ٹھے لگی ہو تو لائک کیجے گا سب سکرائب کیجے گا شیئر کیجے گا ٹھین آشرا موسیقی